اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لصدری و یسر لعمری و اہلال اگلتم من لسان یفقہ و قول رب برحمہ ماکوان رب بیان سیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم السامنین ناظرین ہمیں ایک اور سری شروع پر نجا رہے ہیں جو کہ امحات المومنین بھی ہوگی نبی علیہ السلام کی ازواج متخرات کنھائیں سب سے پہلے آج کی کڑی جو ہماری ہوگی وہ حضرت حدیجہ تلکبرا حضور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عظیم اور پاکواز حکمت سنی کا فرمائی وہ حضرت حدیجہ تلکبرا حضرت حدیجہ کی ولادت مبارک قبل قامل سیر میں ہوئی آپ کا تعلق عصد قریش کے ملے سے تھا آپ کے والد کا نام حویل بن اسید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے آپ کی کنیت امہ ہند ہے جبکہ آپ کا لکب تاہرہ ہے حضرت حدیجہ کی پہلی شادی ابو خالق سے ہوئی ابو خالق کے لڑکہ ہند اور ایک لڑکی زینب کی دونوں بہن بھائیں حضرت حدیجہ کے بطن پاک سے ہیں جب حضرت حدیجہ کے نکاح مبارک نبی علیہ السلام سے ہوا تو ہند کی پرورش نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی کی اس لئے ہند بڑے فہر سے کہا کرتا تھا کہ میں پورے عرب میں سے ماں باپ بہن بھائی کی وجہ سے بڑا ہوں میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبی احرز زمان ہے میرے بھائی قاسم ہے میری بہن فاطمہ ہے جو خاتون جنت ہے ہند کا انتقال تاؤن کی وجہ سے ہوا جب ابو خالق کا انتقال ہوا تو حضرت حدیجہ کا نکاح عطیق بن عابد بن عبداللہ کے ساتھ ہوا ان سے حضرت حدیجہ کا ایک لڑکہ عبداللہ ایک لڑکی ہند تھی جب حضرت حدیجہ مکہ میں نیک اور ماندار حدون کے طور پر مشہور تھے اکثر لوگ آپ کا سامان تجارت لے کر جائے کرتے تھے حضرت حدیجہ کسی ایماندار اور نیک شخص کی مطلاشی تھی جو ان کے سامان تجارت کو لے جائے اور ایمانداری سے منافع دار یہ اعلان نبوز سے پہلے کا دور تھا مکہ میں ہر طرف حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے امانت دیانت اور سچائے کے ڈن کے پاس رہے تھے اور شخص کی زبان حضور نبوز سے سلم کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی حضرت حدیجہ کبھی حضور نبوز سے سلم کی اصطاف مبارک کی جب حبر ہوئی تو کسی نے آپ کو نبوز سے سلم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اگر پسند فرمائیں تو میرا مال تجارت لے کر جائیں اور منافر میں سے جو حضور نبوز سے سلم فرمائیں گے وہ انہیں ملے گا نبوز سے سلم ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مشفے سے حضرت حدیجہ کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور حضرت حدیجہ کا سمان تجارت لے کر چل کر اس سفر میں حضور نبوز سے سلم کے ساتھ حضرت حدیجہ کا گلام مائسرہ اور ایک دوسرا شخص گزائمہ بشائمہ بشائمہ جب رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کے ساتھ بسرا پہنچے تو ایک ایسے درہت کے نیچے کیام فرمایا جو بوڑا ہو چکا تھا اور پھل دینے کی عمر سے گزر چکا تھا اس کی ٹہنی اور پتے بھی سوک چکے تھے اس درہت کے قلیم ایک عیسائی رہب نستورہ ایک قلیسہ میں رہتا تھا اس نے دیکھا کہ حضور نبوز قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درہت کے نیچے کیام فرماتے ہی وہ درہت حیرت انگیز طور پر ہرہ پھرہ ہو گیا اردگر کی زمین بھی سبز شاداب ہو چکی ہے اور درہت بھی پھلدار ہو گیا ٹینی اور پتے سر سبز ہو گئے اور درہت بھی پھر سے جواں ہو گیا نستورہ ایک علم والا رہب تھا وہ یہ جانتا تھا کہ وہ درہت ہے جس کے نیچے صرف کوئی گمبر یا نبی ہی آکے قیام کرے گا چنانچہ درہت کی بدری ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آتے ہی بولا میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتو عزہ کی قسم دیتا ہوں بتائیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گتوں کا نام سن کر ناگواری سے ارشاد فرما مجھ سے دور ہو جائے کیونکہ اس سے زیادہ مقروع اور ناگوار بات آج تک مجھ سے کسی عرب نے نیتی نسورہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کو وہ بڑے گوھر سے دیکھنے میں مصروف تھا پھر وہ چلا کر بولا قسم ہے مجھ سے زیادہ کی جس نے عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل ناظر حمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری زمان نبی ہیں جن کی مشانیں اس کتاب میں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی اس سفر میں بہت سے موزبیش آئی ایک موزبیش یہ ہے کہ مائسرہ غلام نے دیکھا کہ پورے سفر میں حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل مسلط سے سائے کیا تھا اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوٹ کی تپش تپش بلکل محفوظ میں رکھا اس کے علاوہ حیرت انگیر طور پر پورے کفل کے سفر سے بہن تھا فائدہ ہوا خود نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سامان تجارت سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشتیف لائے تو حضرت حدیجہ کے غلاموں نے جیو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا وہ سب مجزات سے حضرت حدیجہ کو آگاہ کیا جس کو سن کر حضرت حدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوں پھر حضرت حدیجہ نے اپنی ایک سحیلے کے ذریعے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام میں نکاح بے جا حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حدیجہ کے حمراء حضرت ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچا حضرت ابو قصدی اور شہر کے معجزترین اشحاص حضرت حدیجہ کے گھر تک ارتشیف لے گئے اس وقت حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس پرس اور حضرت حدیجہ کی عمر مبارک چالیس پرس دستور عرب کے مطابق حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب اور حضرت حدیجہ کی طرف سے ان کے چچا ازاد دھائی ورقہ بن نورف علیہ وسلم کو اپنا حضرت حدیجہ کا مہر پانچ سو درہم تھا جو حضرت نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس جوان انٹھیاں مہر کے طور پر دیں ان انٹھوں کی قیمت پانچ سو درہم بنتی تھی اس نکاح پر حضرت حدیجہ کی حشی کا توئی ٹھکانہ نہ تھا اور آپ نے اسی حشی میں اپنی تمام باندھی کو حکم دیا کہ وہ دفع بجا کر دا اس نکاح سے پہلے حضرت حدیجہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں آسمان سے صورت اتر آیا ہے اس کی روشنی سے پورا گھر منور ہو اور اس کے ساتھ پورے مکہ کے گھرانوں میں بھی اس کی روشنی جگم گا رہی تھا حضرت حدیجہ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی ورکہ بن نورفر کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تمہاری شادی نبی احر الزمان سے ہو حضرت حدیجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی سب سے پہلے فرمائیں حضرت حدیجہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ اسلام اور دوسرے کاموں کو لیے اپنا تمام مالوں مالوں پیش کر دی جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے دکھ اور تکلیف پہنٹی تو حضرت حدیجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح دل جوئے فرماتے ہیں اور اپنی بیاری بیاری باتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حشف رماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت حدیجہ بن تحائل حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم بنت امران اور حضرت حاسیہ زوجہ فران ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت حدیثہ کے بطن پاک سے جو پہلے مرحاد پاک ہوئی وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی یہ ایران نبوت سے پہلے دنیا میں تشریف لائی انہی کی وجہ سے حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم اور یہ کنیت حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی روایت کے انتابق حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال دو سال کی عمر میں ہوا یہ وہ پہلے فرزن تھے جنہوں نے بیست سے پہلے مثال شمایا ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں رہا حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے فرزن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حدیثہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی ان کی بلادت پاک اعلان نبوت کے بعد ہی انہوں نے بھی بچپن میں مکہ مکرمہ میں بھی مساف رہایا حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحب زادی ہیں حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم اور سب سے اللہ لڑی اور پیاری بیٹی حاتون جنت حضرت فاطمہ بھی حضرت حدیثہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی حضرت حدیثہ کی فضیلت کا اندازہ اس سوا کے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعظتیا بلا شبہ اللہ تعالی نے آپ سے سلم حضرت حدیثہ سے بہتر زوجہ اتاف فرمائی ہے حضرت عیشہ کا اشارہ اپنے جانت ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں اللہ تعالی نے حضرت حدیثہ سے بہتر زوجہ مجھے مرحمت نہ فرمائیں کیونکہ حضرت حدیثہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور انہوں نے اس وقت اپنا مال سے میری مدد کی کہ جب لوگوں نے مجھے محلوم رکھا اور یہ فضلت میں صرف حضرت حدیثہ کو حاصل ہے کہ جب تک آپ حیات رہیں ان کے موجودگی میں حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور حاتون سنکان نفعایا حضرت حدیثہ کا وصال گیارہ رمضان مبارک حجرت سے تین برس قبل ہوا اور ایک روایت کے مطابق حجرت سے پانچ قبل پانچ قبل ہوا وصال کے وقت حضرت حدیثہ کے عمر مبارک پینسٹ پرس تھی حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حدیثہ کے وصال کا بہت دکھ ہو حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحضن قرار دیا حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیثہ کو خود ان کی قبر مبارک میں اٹھا رہا کیونکہ اس وقت تک نمازہ جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کے جسم متخرہ تو اسی طرح مقبرہ حجوم میں دفن کر دیا گیا دفنانے کے بعد حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیثہ کے لئے دعای حیق فرمائی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی حضرت حدیثہ کی یاد نہیں بھولی جب حضرت فادمہ کی رکستی کا وقت آیا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مبارک سے یہ الفاظ نے کہا کاش آج حضرت فادمہ کی رکستی کے وقت حضرت حدیثہ بھی موجود ہوتی اور اپنی صاحب زادی کے سر مبارک پر دستیں چھپکت رکھتے یہ الفاظ سن کرنا نکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہو سکا اور حضرت حدیثہ کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کہا حدیثہ تو حدیثہ ہی تھی اس نے میرے لئے بہت سے دکھ برداشت کیا اس نے سب سے پہلے میرے نبوت کی تصدیقی اپنا مال میرے لئے وقف کر دیا کاش حدیثہ آج اس وقت موجود ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہی حکم تھا اور اسے ایسے ہی مندود تھا حضرت عائشہ فرماتی تھی مجھے حضور نبی علیہ وسلم کی کسی دوجہ متحرہ پر رشک نہیں آیا ماں سوائے حضرت حدیثہ کے حضور نبی علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی یا دمی کا موقع آتا تو فرمایا کرتے کاش آج حدیثہ زندہ ہوتی ہے آپ کی سمارتوں کا بہت شکریہ